رسول اللہ الرحمن الرحیم حضرات اکرامی قدر دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو دنیا پانی سے جانا ہے لیکن بعد لوگوں کی حسنات ان کے کارہائے نمائیں ان کی علم دین کے ساتھ و بستگی ان کی دلاوت قرآن مجید کے در انہمات ان کا قرآن مجید کی تدریس کے لیے محنت ان کی تحریک رجوع القرآن کے لیے کاوشیں ان کو ہمیشہ کے لیے امت کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ممدوب ہمارے محبوب ہمارے بڑے بھائی ہر اعتبار سے مسحلی زندگی گدار کے دنیا سے رکھ سکھ ہوئے جن کا اورنا بھی قدام الہی تھا جن کا زندگی کا مشن بھی قدام الہی کی تدریس تھا یقین اس سے زیادہ بڑی شعادت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی یہ سعادت بزور بازو میس یہ سعادت بزور بازو سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ سعادی کا فضل اللہی یقین کی منیشات حضرت اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پتہ عظیم سے نواز دیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے حضرت شیخ کے ساتھ ہمیں عقیدت بھی تھی پیار بھی تھا ان کی محبت بھی تھی ان کا احترام بھی تھا حضرت شیخ بھی ساری زندگی اپنے دیگر چاہنے والوں کی طرح مجھ سے بھی شفقت والا معاملہ فرماتے رہے محبت فرماتے رہے پیار فرماتے رہے اور ایک موقع پہ حسوسیت سے انہوں نے بڑی حوصلہ زائی فرمائی اور برملہ طور پر پیار کا محبت کا اور شفقت کا اظہار علماء کے بڑے اجتماع میں کیا یقینہ انہیں شکست ہر آنکھ بھی اشتبار ہے اور ہر قل بھی اشتبار ہے آپ تمام لوگ حضرت کاری صاحب سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ملائے اللہ نے انتقل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے حضرت اکرامی قدر چار تکبیرات کے ساتھ نماز جنادہ کو ادا کرنا یہ سنت تکیر شریف ہے پہلی تکبیر کے بعد سنا سوہ فاتحہ اور پرانے مجید کے کسی حصے کو جنابت کیا جائے گا ہم دوسری تکبیر کے بعد درود شریف کو پڑھا جائے گا تیسری تکبیر کے بعد مجید کے لیے خلوص اگل سے